آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے سینئر ترین لیفٹینینڈ جرنل جسو دو ہزار پتیس میں ریٹائر ہو رہے ہیں یہ انفرمیشن ہم آپ کو اس بیس پر بتا رہے ہیں کہ میجر جرنل سے جب کوئی آفیسر لیفٹینینڈ جرنل کے رینگ پر پرموٹ ہوتا ہے تو آرمی رولز کے مطابق چار سال وہ ایزال لیفٹینینڈ جرنل کے عہدے پر خدمات سر انجام دینے کے بعد آرمی رولز کے مطابق ریٹائر ہو جاتا ہے یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کسی لیفٹینینڈ جرنل کو اس کی پرفارمنس کی بنا پر ایکسٹینشن دے دی جائے اسی آرمی رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو لیفٹینینڈ جرنل کے عہدے پر چار سال خدمات سر انجام دے کر ممکنہ طور پر دو ہزار پتیس میں ریٹائر ہوں گے ان کی انفرمیشن آپ تک شیئر کر رہے ہیں دو ہزار پتیس میں ممکنہ طور پر سب سے پہلے لیفٹینینڈ جرنل ساکر محمود ملک جنہیں چار اپریل دو ہزار اکیس کو لیفٹینینڈ جرنل کے عہدے پر پرموٹ کیا گیا وہ تین اپریل دو ہزار پچیس کو پاکستان آرمی سے ممکنہ طور پر ریٹائر ہو جائیں گے نمبر ٹو موجودہ ٹی جی آئی ایس آئی لیفٹینینڈ جرنل محبت آسم ملک جو اکتوبر دو ہزار اکیس میں لیفٹینینڈ جرنل کے عہدے پر پرموٹ ہوئے جو چار سال مکمل کرنے کے بعد ممکنہ طور پر اکتوبر دو ہزار پچیس میں ریٹائر ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے آغاز پر ہم بتا چکے ہیں کہ ان تمام لیفٹینینڈ جرنل کی ریٹائرمنٹ کی حد ہم نے ان کی لیفٹینینڈ جرنل کی پرموشن کو دیکھتے ہوئے لگائی ہے ان میں رد و بدل بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستان آرمی کے دو موسٹ سینئر لیفٹینینڈ جرنل جو دو ہزار پچیس میں ریٹائر ہو سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ملٹری اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ